اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم تو نیو سیشن آف ٹوڈے ٹوڈے آور ٹوپک اس ٹائپس آف پیراغرافز ویلڈسکس ڈیفرنٹ کائنڈز آف پیراغرافز وی رائٹ دیورن آور کمپوزیشن بیٹے آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ٹائپس آف پیراغرافز ہیں ہم اس سیشن میں جو ہے وہ پیراغرافز کی مختلف اقسام پر جو ہے وہ بات کریں گے دیر سٹوڈنٹس پیراغرافز کین بی کلیسیفائیڈ انٹو ویریس کائنڈز ان ٹائپس بیسڈ آن دا پرپس دی آر ریٹن فور انڈ دا وی دا ٹوپک is ڈیویلپڈ بیٹے ہم پیراغرافز کو مختلف قسموں میں بانٹتے ہیں لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ کلیسیفکیشن جو ہے یہ پیراغرافز کے مقاصد کے کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے اور ان کا جو ٹوپک ڈیویلپ کرنے کا یا ٹیم ڈیویلپ کرنے کا جو تریقے کار ہے اس کے حساب سے یہ کسمیں جو ہیں وہ ڈیویزن جو ہے یہ کلیسیفکیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے ڈیوییلپ کرنے کا جوشن ہے یہ پارغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ سوaber کون پر مق both很多 گ فرقاتی اسی قسمت بعذ پاس کے لئے پاس چیس طوری President فرقاتی اسی Thanks expose some hidden meaning then persuasive type of paragraphs are there these paragraphs persuade persons to come to your point of view دوسروں کو اپنی بات کا قائل کرنے کے لئے یہ persuasive قسم کے paragraphs then comes the argumentative اور مدلل گفتگو کرنے والا logical type of paragraphs are there then analytical paragraphs are there so these kinds vary from point to point and indicate the purpose of the writer dear students in the following section of our debate today we will now consider some main different kinds of paragraphs through examples the first one is compare and contrast paragraph یہاں بیٹے oceans اور لیکس کو آپس میں compare اور contrast کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے opening sentence جیسے کہ ہم پہلے اس کے سٹرکچر کو جان چکے ہیں opening sentence will announce the topic then the details will be given in between then the last sentence will be the closure will be the concluding sentence let's have a look how to write a compare and contrast paragraph oceans and lakes have much in common but they are also quite different opening sentence میں ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی compare بھی کریں گے comparison ہمیشہ مشترکہ پوائنٹس سیمیلیریٹیز کا ہوتا ہے جبکہ کنٹاسٹ جو ہے جو متزاد چیزیں ہوتی ہیں اختلافی پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں کیا جاتا ہے تو دونوں چیزوں کو پہلے ہی announce کر دیا گیا کہ we are going to compare oceans and lakes ان کی qualities کے اعتبار سے both are bodies of water ان میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں پانی کا مجموعہ ہیں but oceans are very large bodies of salt water oceans the sea ایک enlarged پانی کا مجموعہ ہیں while lakes are much smaller bodies of fresh water ان کا saltish water ہوتا ہے دیکھیں ساتھ پوائنٹس ڈیفر کرتے جا رہے ہیں بڑی ہوتے ہیں اپنے جسامد میں oceans دوسری طرف saltish water بھی ہوتا ہے ساتھ lakes چھوٹی ہوتی ہیں fresh water ہوتا ہے lakes are usually surrounded by land زمین ان کے اردگرد ہوتی ہے while oceans are what surround continents اور دوسری طرف oceans جو ہیں وہ کئی کئی جو ہمارے بڑے آزم ہیں ان کو گیرتی ہے both have plants and animals living in them پودے بھی ہوتے ہیں جانور بھی ہوتے ہیں the ocean is home to the largest animals on the planet ہمارے سیارے پر جو بڑے بڑے کاداور قسم کے جسامد جسامد میں بڑے جانور ہیں ان کا گھر ہے دوسری طرف whereas lakes support much smaller forms of life وہاں پودے بھی ہوتے ہیں life forms of life میں دونوں چیزیں آگئیں پودے بھی animal بھی ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سائز کے when it is time for a vacation both oceans and lakes will make a great place to visit and enjoy جب چھوٹیاں ہوں تاتیلات ہو بندہ ویلہ ہو تو دونوں جو ہیں سیار سپاٹے کے لیے اچھے مقامات ہیں تو بیٹے یہ ایک compare اور contrast کی بہت خوبصورت اچھی مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ compare اور contrast جو paragraphs ہیں وہ کس طرح سے تخلیق کیے جاتے ہیں then comes another example of a cause and effect paragraph first we will go go through the paragraph and then you will decide you people will decide what is the opening sentence and the details and the closing sentence let's have a look at another paragraph showing cause and effect type of sequence that is the paragraph is about cause and its effect i do well in school and people think i am smart because of it in fact two years ago i decided to get serious about school and made a new changes a few changes first i decided i would become interested in whatever was being taught regardless of what other people thought i also decided i would work hard every day and never give up on my assignments finally i decided to make school a priority over friends and fun after that i became an active participant in classroom discussions then my test scores began to rise i think being smart is simply a matter of working hard and being interested ab dekhe in abko pata chal gaya hooga ke yaha opening sentence joe i do well in school or smartness think i am smart so smartness in doing well in school is the topic sentence and then the details have been given in between and after this is so much the work you want to go ahead and see as much as good as possible that your smartness in school is working hard in school and doing the fun and doing what the work is due to the job is because of which I made the job and making some mistakes which I forced to do to work hard and feel the same effect as day and make it casual and make it possible that my score would start to be made a progress. So my score then starts to always make the work and the important part and then my score would start to be made my score because of the job I didn't know I made the job of high school because of my score into the career which I stopped to be in school because of all بہتر کیا، سٹارٹڈ گرومنگ مائیسیلف، تو یہ بیٹے کاز اینڈ افیکٹ ٹائپ آف پیراغرافز ہوتے ہیں دین ڈیر سٹوڈنٹس، دیر ایس اینڈ ایلسٹریٹیو ٹائپ آف پیراغراف دیس ٹائپ آف پیراغراف میکس ای جرنل آئیڈیا کلیر بائی پروائیڈنگ سپیسٹیفک اگزامپلز اینڈ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیٹا سپورٹ ایٹ یہ وضاحتی قسم کے ہوتے ہیں تشریحی قسم کے ہوتے ہیں اس میں ایلسٹریشنز دی جاتی ہیں الیابوریشنز دی جاتی ہیں ایکسپلینیشنز دی جاتی ہیں آئیڈیا کو کلیر کرنے کے لیے جو تصور یا جو بات آپ نے کی ہے تو اس میں سپیسٹیفک اگزامپلز شامل ہوتی ہیں ڈیٹا شامل کیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے تحقیقاتی مراحل میں سے گزر کر شامل 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 این ایلسٹری کریف که که خوشل که قمانان سمتنساں، دوتی ٹوارسی آلتی در ملائی چکریف پروری آنگی آنگی پروریو پیسی کتا سمیدی پروری آنگی این اگرامی دیگر فرانسی بیانی ایسین سیرشی آردی فکر احمدی نکیجی اپنی ایک ذائitch بیچ گیگر سکاری گنگر ایسی طریقہ ایسی طریقہ مطلب این طریقہ مطلب بھی رہن چلی آپ مطلب این ایسی طریقہ کو مطلب این ایسی طریقہ ایسی طریقہ جانب ایسا ہمہشان کے جداری مرحبط کی نیسب کیا ۔ نفیر ہے سکتہ رئی رئی ایک آنٹا کرتا ہے تم پیشیں کسیدا کیا جد کرتا ہے ایسار سکتہ رئی ایسا ہمارت پیش کروچ سب سے اپنید جانب ایک اجتاری سر جانب ہے جانب ایسی حالتا ہے آپ شہرے سے اپنید پیش کرنہ لینا آجہ سکتہ رئی دائی if you make a lame excuse to get out of the birthday party you are really not a good friend lastly friends rely on shared experiences to bond themselves together and give them things to talk about later in life my friends and i still laugh about the time we decided to go to the movies without the knowledge of our parents shared experiences like this as well as patience and sacrifice make friendships what they really are بیٹے conclusion میں آپ نے دیکھا کیسے خوبصورتی سے پراغراف کے سارے contents کو جو ہے وہ ایک ہی جملے میں سمو دیا گیا ہے تو بیٹے یہ ہمارا ہوتا ہے illustrative paragraph اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیسے تشریح کی گئی ہے کس چیز کی گئی ہے true friendship کی کہ یہاں جو ہے true friendships جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی خوبیاں کامیاں کیا ہیں تو دونوں طرح کے نکات جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھول کر بیان کیے گئے ہیں dear students then comes the classification type of paragraph in this method a general concept or entity is divided into its component parts these may again be subdivided until the smallest unit desired is reached classification میں بیٹے کرتے کرتے یہ scientific ہوتی ہیں مومن لیکن general بھی ہو سکتی ہیں social بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں جو ہے وہ ہم اپنے concepts کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار جو ہے وہ ایک چھوٹی اقائی اس unit جو ہے اس کو ہم achieve کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک طرح سے classification کو categorization بھی کہتے ہیں division making بھی کہتے ہیں dear students here is an example of a classification paragraph it is based on your test questions which are objective and subjective the classification has been made on the basis of their being objective and subjective just go through it you will find that how to make such classification type of paragraphs dear students then comes the method of definition or definition kind of paragraphs the paragraphs that contain definition of something in this method you define a person or an object when you define use precise words and expressions be objective scientific and dispassionate that is impartial in defining things there are three kinds of definitions indeed ordinary definitions definition uses synonyms and examples جیسے ڈرافٹ ہے سلی فلش اس طرح کے الفاظ ان کو ہم جو ہے وہ ordinary definitions کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلان شخص جو ہے بڑا فلش ہے فلان یہ ان کو define کرنا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی category فلان شخص جو ہے بڑا تیز ہے فلان شخص بڑا لیزی ہے یہ definitions ہیں اور جنرل ordinary type ہیں logical definitions then states the smallest class the thing to be defined belongs to and states the factors that differentiate it from other smaller ones جیسے water is a liquid made up of H2O this is the definition of a liquid thing that is water but it has been put in a logical way saying it H2O تو اس کو ہم logical definition یہ scientific definition کہتے ہیں extended definition is a logical definition without additional details پھر تیسری قسم جو ہے definition کی وہ بھی اسی طرح سے scienceی ہی ہوتی ہے لیکن اس کو extend کیا جاتا ہے بڑایا جاتا ہے اس کی تشریح مزید جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے dear students here is an example of extended definition type of paragraph the elephant is an animal which is the largest among those living on land دیکھیں یہاں which is والے حصہ جو ہے the largest among those اس کو کہتے ہیں extended definition in all the animal kingdom only the water is larger sorry the whale is larger an elephant has a nose that prostrutes into a long trunk which it uses as a hand elephants have the largest ears in the world and their tusks are the largest teeth so بیٹے یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں extended اب بار بار elephant کی جو خصوصیات ہیں ان کو آگے مزید پھیلایا جا رہا ہے ہر سنٹینس جو ہے وہ گویا ہے elephant کی ایک نئی تعریف پیش کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں extend کرتے چلے جانا ایک definition ہم نے پہلے دی the largest among the living on land پھر ہم نے اس کو مزید جو ہے آگے extend کیا کہ اس کی nose جو ہے وہ کیسے اس کی trunk میں اندر چلی جاتی ہے اور ایک ہاتھ کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے یہ بھی elephant کی ایک definition ہو گئی پھر یہ largest ear in the world یہ بھی دیکھیں compare کر کے ہم نے اس کو define کر دیا تو ان کے جو tasks ہیں پھر ہم نے اس کو define کر دیا تو these are called extended definitions Dear students then comes the analytical paragraph that is the method of analysis this method requires the breaking up of the various parts of an object an idea or process and showing how they are related to each other the method is particularly suited to describing processes بیٹے اس طرح کے طریقے کار میں جسے ہم analysis کا طریقہ کہتے ہیں تحضیعہ کا طریقہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایک نکتہ جو ہے کوئی ایک بات جو ہے اس کو ہم مختلف حصوں میں بائی فرکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو حقیقت ہے اس کی طے تک جو ہم پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دیر سٹوڈینٹس ہیر ایک ایسیم پل آف آف اینالیٹیکل پراغ راف یہ تحضیعہ پراغ کیا ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہاں ہیر ایک سیسٹم فور کلیننگ یور روم دیکھیں کلیننگ در روم کا پراسس یہاں دیکھیں یہ چونکہ پراسس کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تحضیعہ کرنے کا let's move all of the items that do not have a proper place to the thing to de British 5 things that you will not have used in the last year take out all of the trash and place all the dirty dishes in the kitchen sink now find a location for each of the items you have placed in the centre of the room for any remaining items see if you can squeeze them انڈر یور بیڈ اور سٹاف انٹو دے بیک آف یور کلوزٹ سی دیٹ واز ایزی یہ ایک پروسس کہ کمرے کی صفائی کیسے کرتے ہیں ساری چیزیں پہلے درمیان میں رکھ لیں کمرے کے پھر ان کو ڈھونڈ دونڈ کے ان کی جگہوں پر مناسب مقامات پر ان کو رکھتے جائیں تو اس طرح سے کمرے کی صفائی ہو جائے گی جس لائک دیٹیلز آف اپریکٹیکل ڈان ان آلیب بیٹے جیسے آپ امتحان میں آپ کسی پریکٹیکل کے ایک پروسس میں سے گزرتے ہیں اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ انیلیٹیکل ہوتا ہے وہ بھی تو آپ اس کو پروسس کو پورا لکھتے ہیں جیسے کوکنگ ریسپی کا ذکر ہوا کہ کوکنگ ریسپی ایک کتنی ترتیب سے ہم وہ پیراکراف تخلیق کرتے ہیں کہ دیز انگریڈینٹس ویل بی ایڈیٹو دا ایٹنگ مٹیریل اینڈ دینڈیش ویل بھی پریپیرڈ ہے تو اس طرح سے پروسس جیسے بیٹے آپ موچس فیکٹری میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موچس کیسے بنتی ہے تو آپ اس سارے پروسس کو جب لکھتے ہیں تو دیٹیز کارڈ انیلیٹیکل پیراگراف ایڈیر سٹوڈینٹس دین کامز دی نیریٹیو ٹائپ آف پیراگراف ای نیریٹیو پیراگراف تیلز سٹوری ویڈ سپیسیفک ڈیٹیلز بیس یہ سادہ سی بات ہے بیٹے کہ ایک جو نریشن ہے وہ ایک کہانی بیان کرتی ہے جو آپ کی ذاتی بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اور پھر ڈیٹیلز ہوتی ہیں اسے ترتیف دی جاتی ہے تاریخ کے اعتبار سے واقعات کے اعتبار سے وقت کے لحاظ سے جگہ کے لحاظ سے تو یہ بقیدہ ایک پوری کہانی ہوتی ہے شار سٹوری کی طرح سے لیکن لکھی ایک پیراگراف کی فارمیٹ میں جاتی ہے میں نےchat کچھ کی ڈیٹیلز کے پیراがとう sober كانت کی ایک پیرا گیٹی Launch It was too quiet At home in Addis The nights are filled with the busy Comforting sounds of traffic You always have the comforting knowledge That other people are all around you And light At home he can read in bed By the glow of the city's light In the new place it was too quiet And much too dark Moving his hands in all directions He found where his pants were hanging And as he felt the pockets For a box of matches Something rustled in the leaves Right outside the window He heard his wife Minito walk slowly She was awake too Then the huge silence of the night Seemed to come inside the camper Stifling them Then he decided to pack up And move to a motel This is description of A very beautiful narrator Of a story A personal andaz میں A person who went to a friend A man who went to a quiet Quite of night And how he went to this And how he went to this And how he went to this This whole incident A whole event He has narrated Related A story That is called A narrative paragraph That is called a narrative paragraph Which is called a narrative paragraph This is called a narrative paragraph اور ایکسپوزیٹری ٹائپ آف پیراغرافز ایکسپوزیشن is ایکسپلینیٹری رائٹنگ which is done by using a combination of all or some of the following methods of developing ideas تو بیٹے یہ ایک طرح سے کسی چیز کو کسی خیال کو کھول کر بیان کرنے کا نام ایکسپوزیشن ہوتا ہے تو اس میں مختلف طریقے یا مختلف جو پہلے ہمارے میتھوڈالوجیز ہیں یا کس میں ہیں پیراغرافز کی ان سب کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم یہ کسی بات کو کسی نکتے کو کسی پوائنٹ کو جو ایکسپوز کرتے ہیں کسی فیکٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں جیسے اس کے مختلف جو پچھلی ہماری باتیں ہیں مثلاً cause and effect کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں classification, illustration کو, identification کو analysis کو, definition کو یا compare اور contrast کے طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں what makes your explanation believable normally is citation and references تو آپ اس میں exposition میں یہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہیں کہیں آپ کی credibility بڑھانے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ حوالے دیتے ہیں references دیتے ہیں potations دیتے ہیں cite کرتے ہیں کہ آپ کی research جو ہے آپ نے اس موضوع پر جو کی ہے وہ کیا آپ کی جو دلائل ہیں اس کی evidence موجود ہے آپ کے پاس تو یہ بیٹے exposition ہوتی ہے and dear students here is an example of exposition paragraphs this family was a victim of a problem they could have avoided a problem that according to florida park rangers hundreds of visitors suffer each year for example several times a month people get scared and leave the park in the middle of the night those people picked the wrong kind of park to visit not that there was anything wrong with the park the hikers camped next to them loved the wild isolation of it if the couple had known about the different kinds of parks in florida they might have stayed in a place they loved so دیکھیں expose کیا گیا ہے exposure کس چیز کو دیا گیا ہے یہاں وہ جو park ہے اس کو expose کیا گیا feelings جو ہیں وہاں لوگوں کی خصوصاً ایک couple کی جو وہاں سے سکیری اٹموسفیر سے loneliness سے خوفزدہ ہو کر چلا گیا پیک اپ کر گیا تو یہ بیٹے exposition کہلاتی ہے یہاں facts جو ہیں اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے evidence کے ساتھ تو یہ اس طرح کے paragraph جو ہوتے ہیں they are called exposition or expository paragraphs dear students then comes the descriptive or description type of paragraphs the descriptive paragraph describes something and shows the reader what a thing or a person is like it is just like painting a picture بیٹا ایسے ہے کہ یہ جیسے brush لے کے رانگ لے کے ایک پینٹر جو ہے تصویر کشی کرتا ہے کسی خوبصورت منظر کی منظر کشی کرتا ہے اسی طرح سے یہ descriptive paragraph جو ہیں کسی منظر کو کسی چیز کو کسی شخص کو بیان کرتے ہیں the words chosen in the description often appeal to the five senses اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری پانچ حصیات ہیں ان کو جو ہے ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ touch کرتا ہے ہماری حصیات جو ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک involve کرتا ہے touch کی smell کی sight کی sound کی taste کی descriptive paragraphs can be autistic and may deviate from grammatical norms بعض وقت اس میں grammar کو overlook کر دیا جاتا ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے grammar کا بھی دیان رکھا جانا چاہیے تو یہ artistic قسم کے literary type of paragraphs ہوتے ہیں جس میں منظر کشی منظر کو دکھانا بیان کرنا نہیں ہے آپ دیکھیں بیان ہم کرتے ہیں narrative میں narrative paragraph میں وہاں ہم کہانی بیان کرتے ہیں یہاں ہم دکھاتے ہیں لفظوں کی جادوگری سے ہم ایک تصویر بناتے ہیں جو ایک living picture کے طور پر جو ہے وہ پڑھنے والے کے سامنے آ جاتی ہے paragraph کی شکل میں dear students here is an example of what a descriptive paragraph is about when i think of the hometown of my youth all that i seem to remember is dust the brown crumbly dust of late summer and sterile dust that gets into the eyes and makes them water gets into the throat and between the toes of bare brown feet i don't know why i should remember only the dust and so when i think of that time and that place i remember only the dry september of the dirt roads and grass and grass of the shanty town where i lived so this is called description making the scene life like بھی ہم نے بات کی ہے یہ پرسویڈ کرتے ہیں اس طرح کے جو پراغراف ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی رائے کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کرنا ظاہر ہے دلائل کے ذریعے سے تو جو آپ دلائل پیش کریں گے اپنا پہلے کوئی بیان دیں گے سٹیٹمنٹ دیں گے پھر اس کے حمایت میں اپنے دلائل پیش کریں گے اپنی اپینین دیں گے اور دوسروں کو کوشش کریں گے کہ وہ اس کو یا تو اس کے قائل ہو جائیں یا اس کو ریفیوٹ کریں تو کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے تو یہ پرسویڈنگ اور پرسویڈنگ اور پرسویڈنگ اور پرسویڈنگ پراغراف looks like students are currently getting ripped off students who spend an average of 10 hours or more on extra curricular activities should receive some kind of academic credit most students who are involved in sports music journalism or theatrical activities are actively learning on a daily basis they attend practice and events and participate regularly as they would in class furthermore their participation helps them become more reasonable and disciplined students students are putting forth the effort and not getting any recognition for their time ایک view point پیش کیا گیا ہے کہ اگر طالب علم جو ہیں وہ extra curricular activities میں involved ہیں تو اس کے یہ یہ فائدے ہیں تو ان کو extra credit ملنا چاہیے ان activities کا تو ظاہر ہے ایک رائے ہے آپ اس رائے کو مختلف دلائل کے ذریعے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں اپنے مضمون آپ نے second year میں پڑا ہوا why boys fail in college اس کے تمام paragraph جو ہیں وہ persuasive paragraphs کی بہت خوبصورت مثال ہیں dear students then comes the argumentative paragraph where we find in this type of paragraph you present a series of facts and judgments arranged coherently to make a conclusion far or against a proposition تو بیٹے یہ جو ہوتا ہے کوئی یہ دلائل جو ہیں کوئی ایک لکتا یا کوئی ایک حقیقت کوئی ایک صداقت لے لی جاتی ہے کوئی scientific truth لے لیا جاتا ہے تو اس کے گرد جو ہے اپنے دلائل کا تانہ بانہ بنا جاتا ہے اور یا تو حمایت میں دلائل دیے جاتے ہیں کسی موضوع کے یا اس کی مخالفت میں تو یہ paragraph جو ہوتے ہیں دلچسپ ہوتے ہیں ریٹورک ہوتے ہیں ان میں بڑے وہ فسی و بلی قسم کے آپ کو دلائل ملتے ہیں اور تقریر کی طرح سے ایک گویا اس میں سپیچ کی ریٹورک کی خطاب کی ایک انسر جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے dear students here is an example of an argumentative type of paragraph you should to attend the school fair the school fair is right around the corner and tickets have just gone on sale even if you do not have much money you do not have to worry the school fair is a community event and therefore prices are kept low perhaps you are still not convinced maybe you feel you are too old for fairs or you just do not like them well that is what my grandfather thought but he came to last year's school fair and had this to say about it i had the best time of my life while it is true you may be able to think of a person of a reason not to come i am also sure you can think of several reasons why you must come we look forward to seeing you at the school fair دیکھیں دلائل کے ذریعے سے ایک شخص کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو سکول فیر میں آنا چاہیے تو دلائل بڑے مضبوط ہیں سبردست ہیں ایک تو جو لوجیکل arrangement of sentences ہے وہ ہمیں attract کرتی ہے اور اس کا جو نکتہ نظر ہے لکھنے والے کا وہ بھی کلیرلی ہم تک جو پہنچ رہا ہے تو this type of writing is called argumentative type of paragraph dear students thank you very much for participating in today's session till the next session it is allah hafiz and good bye thank you once more